پاکستانی کپتان بھی نمبر ون پاکستان ٹیم بھی نمبر ون لیکن آج کل پاکستان ٹیم کی پرفارمس اتنی خاص نہیں چاہتے ہی لیکن پاکستان کرکٹ ٹیم کی کیپٹنٹ کی پرفارمس بہت بڑی اچھتے ہی ہے السلام علیکم دوستو میں ہوں سکلین اور آپ دیکھ رہے ہوں ہم سب کا یوٹیوب چینل ساکی سپو پہلی مرتبہ آنے والے حضرات سے چھوٹی سی ریکویسٹ کی جاتی ہے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں بابر آزم اور گرکٹ پاکستان سے کافی زیادہ محبت رکھنے والے اس ویڈیو کو لائک کریں گے جتنا بابر آزم خوش ہیں آپ بھی خوش ہو جائیں گے ایسی نیوز آپ کو دینے سا رہا ہوں تو چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے کومنٹس میں اپنے اور آپ لوگوں نے ضرور دینی ہے اگر آپ نے میری ولوگ والی ویڈیو کیو اینے والی نہیں دیکھی نیو کیو اینے ویڈیو آنے والی ہے اگر آپ نے کیو اینے اب بھی مطلب کے سوال نہیں کیا تو کیو اینے والی ویڈیو کے نیچے آپ جا کر کومنٹ کر سکتے ہیں میں آپ کے کومنٹس کو پک کرنے کی کوشی کروں گا آپ کو لنک ویڈیو کا نیچے دسکرپشن میں ملتا ہے ٹیم پاکستان کو شکست ہو چکی یا سٹیلیا کیا تم پہلے ٹی 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 میچ تو بارش کی نصر ہوگی لیکن دوسرے ٹی ٹی میچ میں پاکستان ٹیم کو شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے اب کافی زیادہ لوگ ڈاؤٹ کا شکار ہے کہ اگر پاکستان کر کے ٹیم تیسرہ ٹی ٹی میلز ہار جاتی ہے تو کیا رینکنگ پر اثر پڑے گا پاکستان کی کیا پاکستان نیچے آ سکتا ہے یا پھر نہیں آئی سی سی کی طرف سے اوفیشل جو رینکنگ ہمارے پاس سامنے رہی ہے اس میں ابھی تک پاکستان سرے فیرست ہے اگر ہم شاہینوں کے بات کرتے گئے تو دوسرے نمبر پہ انگلینڈ کر کے ٹیم ہے جن کے دو سو اٹھ سٹھ پوائنٹ ہے تیسرے نمبر پہ سٹیڈیا جن کے دو سو چونسٹھ پوائنٹ ہیں چوتھے نمبر پہ ساؤتھ ایفریکا جن کے دو سو پاسٹھ پانچوے نمبر پہ انڈیا جن پر کافی زیادہ تنقید بھی ہو رہی ہے دو سو اکسٹھ پوائنٹ کے ساتھ پانچوے نمبر پہ انڈیا ٹیم براج مان ہے چھاتے نمبر پہ نیوزی لینڈ دو سو پچاس ساتھوے نمبر پہ سیرہ لنکہ 238 آٹھوے نمبر پہ اگوانستان 235 نوے نمبر پہ بنگلہ دیش 224 دسوے نمبر پہ وستینڈیس 224 پوائنٹ کے ساتھ براج مان ہے ایسے کی اگر ہم بیٹسپینوں کی رینکنگ کی بات کرتے گئے ہیں تو پہلے نمبر پہ براج مان ہے بابر آزم جن کے 868 پوائنٹ ہے مطلب یہ ہے کہ بابر آزم کو فیلحال تو کوئی پیچھے نہیں کر سکتا کیونکہ دوسرے نمبر پہ گلین میکسول صاحب ہیں جن کے 815 پوائنٹس ہیں اور وہ گرکٹ سے تقریبا تھوڑا سا وقت فلے چکے ہیں تیسرے نمبر پہ کولن مرنو ہیں جن کی پرفارمس اتنی خاص نہیں چڑھے گی 796 پوائنٹس ہیں ان کے چوتھے نمبر پہ ایرون فنس ہے جن کے 82 پوائنٹ ہے ان کی پرفارمس پڑھیا چڑھے گی پانچوے نمبر پہ حضرت اللہ جزائی جن کے 723 چھٹے نمبر پہ ڈیر سی چھٹ جن کے 715 ساتوے نمبر پہ ایلک سیلز چھٹے سو چونسٹھ ساتوے نمبر پہ ہی رویج سرما موجود ہیں کوئی پوائنٹ کا فرق نہیں ہے ایلک سیلز اور رویج سرما کا لیکن پھر بھی رویج سرما کو آٹوے نمبر پہ اٹھرائیا گیا ہے اس طریقے سے کہہ سکتے ہیں نمبر پہ ایکیل راہول چیسو باسٹھ پوائنٹ دسوے نمبر پہ ویراد کولی دسوے نمبر پہ ویراد کولی پہلے نمبر پہ بابر آسم اسلام زندہ بات پاکستان زندہ بات اللہ حافظ ہو